سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کو لے کر سیاست ہو رہی ہے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے ایسا کب تک ہوتا رہے گا اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا ایک تو اس کے بہت سے پہلو ہیں فیصل لیکن ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے اس وقت ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم ایٹانومس بوڈیز جنہیں کہتے ہیں نیب ہے یا اور اس طرح الیکشن کمیشن ہے یا اس طرح کی جو ازادانہ بوڈیز ہیں جو ازادانہ ادارے ہیں وہ صحیح انہیں ریل سپریٹ ازادانہ نہیں ہوں گے جب وہ حکومت کے بلکل پیروکار بن کے غلام بن کے رہ جائیں گے بلکل حکومتی اشاروں پہ ناچیں گے اور ان کے سربراہان بلکل وہی کام کریں گے جو کہ گورنمنٹ کی خوشنودی ہوگی تو اس وقت تک اداروں پہ اعتماد نہیں رہے گا اداروں پہ اعتماد بحال کرنا ہے سیاستدانوں کا کام چاہے وہ اسمبلی ہو چاہے وہ اس طرح کے ایٹانومس بوڈیز ہوں اگر وہ اس وقت سیلف لیس ہو کے بلکل ریل سپریٹ میں کہ ہم نے اداروں کو آگے بڑھانا ہے اداروں کو لے کے جانا ہے اور یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ان اداروں نے ہماری کرپشن چھپانی ہے ٹھیک ہے وہ اس کے لئے ان کے بھی ہاتھ صاف ہونے چاہیے پھر وہ ایک صحیح ادارہ بنائیں اس کے صحیح سربراہ یہ ذرا میں اپوزیشن سے جان لے تھا میں صرف ایک جملے میں اس وقت تک یہ ایک حل چل رہے گی امتیاز شیخ صاحب پیپلز پارٹی کو اداروں پر اعتماد ہے کیا امتیاز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک عزبہ صاحبہ آج آپ کی جماعت نے چیرمن نیب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اداروں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے وزیراعظم جو ہیں وہ نواز شریف ہیں انصاف پھر آپ کیسے لیں گے کس سے مانگ رہے ہیں انصاف دیکھیں فیصل اسی لیے نا صرف ہم بلکہ تمام جماعتوں نے نواز شریف کے استیفے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ اس وقت وہ ملزم ہیں وہ ایک کٹیرے میں کھڑے ہیں ملزم بلکل نہیں ہے کسی نے نہیں کہا فیصلہ دیکھیں ملزم نہیں ہے آپ غلط کر رہی ہیں آپ غلط کر رہی ہیں فیصلے میں وہ ملزم کر رہی ہیں دیکھیں آپ اپنے موقع پر بات کریں آپ اپنے باری پر بات کریں اندر آپ نہیں کر سکتے آپ غلط بات کریں گی کان صاحب ابھی تک وہ مجرم نہیں ہے ملزم ہیں ان پہ الزام ہے جب ایک خاتون بات کر رہی ہوتی ہے تو تحمل برداشت کوئی پیلا کریں کان صاحب وہ ملزم ہیں مجرم نہیں ہے ابھی تک وہ مجرم نہیں ہے وہ ملزم ہیں ان پہ الزام ہے وہ ملزم ہیں اور وہ اس فقط کٹیرے میں کھڑے ہیں ان کی تفشیش ہونی ہے دیکھیں وہ سٹیپ ڈاؤن کریں صرف ساٹھ دنوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو کھلین ثابت کر سکتے ہیں تو واپس آ جائیں کسی کو کوئی اس میں اتراز دینا آپ نے کیا ادبار ہے آپ نے پہلے میں کہا ہم فیصلہ مانے گے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ مانے آپ نے سپریم کورٹ کا ہر بات کے پر پاکستان کی تمام جماعتیں اس وقت جو ہیں انہوں نے رد کر دیا ہے اس پرائیم منسٹر نواز شریف اور جس اس لیے رد کیے اس میں سپریم کورٹ کی توہی ہے یہ یہ اب اب کھانتہ بگی ہے انہوں نے جو بھی ایویڈنس دی تھی وہ آپ کے جو ججمنٹ ہے اس میں واحیات اس کو کہا گیا ہے اس کو لغز کہا گیا ہے اس کو بلکل دستن میں شہر کیا گیا ہے کہ جو ججیزہ کنٹ یہاں کا ان کو ہر چیز کا ابھی جواب دینا ہے اور کوئی بھی نیسنگیشن ہوتی ہے تو آپ سے ایک سٹیپ اوپر کوئی سینئر بندہ آپ کی انویسٹیگیشن کرتا ہے آپ سے جونئر بندہ تو صرف ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھانا ہو سکتا ہے یہ جو کر دیا ہے ایک منٹ ایک منٹ میری ایک ازارش سن لیں میرے بات یہ ہے کہ آپ اتنا اموشنز کی پولیٹکس نہ کریں اپنے اپنے انٹرس کو فردہ نہ کریں ایک منٹ ازمین کے پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا یہ تو اداروں کے نائلی ہیں چودری صاحب ادارے کس نہیں ہیں ادارے تو اٹرانومس ہونے چاہیے اداروں میں ہمیں دفنا بھی دیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں دفنایا ہے بات سنیں نا پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح چیزوں کو ایموشنل لیں گے مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں پرائیم منسٹر سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں ساڑھ دن کے لیے تو کیا پھر یہ گورنمنٹ کسی اور کی ہو جائے گی گورنمنٹ تو یہ مسلم لیگ نون ہی کی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں پرائیم منسٹر نوانچری پھر آپ لوگ مان جائیں گے آپ لوگوں ایک منٹ یہ پھر بھی نہیں مانے آپ کا کیا پلین ہے آخر آپ اس قوم کو کس طرح لیڈ کر رہے ہیں کہ آپ پرسنل ٹارگٹ کی جو پولیٹکس کرتے ہیں کہ جیسے مسلم لیگ نون والوں نے عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے چھوڑی صاحب میں چاہوں گا میں چاہوں گا اس پکچر سے نکلتے ہیں چھوڑی صاحب میں چاہوں گا اس پکچر سے نکلتے ہیں عجبہ صاحبہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں چھوڑی صاحب میں چاہوں گا اس پکچر سے نکلتے ہیں دیکھیں آپ کو بھی سمجھ ہے مجھے بھی سمجھ ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں پانامہ بھی ایک ایشو ہوگا بجلی بھی ایک ایشو ہوگا مواصلات بھی ایک ایشو ہوں گی روزگار بھی ایک ایشو ہوگا اب آپ کو کیا لگتا ہے اس ایشو کو لے کر کون سی جماعت آگے نکلے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ازمائے میرا بڑا میں کسی انکلائنٹ نہیں ہوں کسی طرف پیپلز پارٹی کو بھی ازمائے لیا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے کہ آپ سندھ میں جلسے کریں آپ پنجاب میں کریں اور ایک دوسرے پر اوپر بہت الزامات کی بارش کریں اور لائم لائٹ نہیں یہ سب جماعتیں آپ سمجھتے ہیں عوام کو ایک بار پھر ٹوپی پہنانے کی کوشش کر لیے ہیں بلکل ابھی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کو کہ مرکزی طور پہ ازمائی نہیں گیا اگرچہ کہ خیبر پی کے میں وہاں بھی کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کئی تحریفیں بھی ہو رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف سوالات اٹھ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ایک پاس ایک اچھا موقع ہے ایک اچھی سیاست کو پریزنٹ کرنے کا اگلے الیکشن کے لیے لیکن اس طرح اگر آپ ایموشنل پولیٹکس کریں گے مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کل سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح لگی ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں بھائی پارٹی تو انہی کی ہے گورنمنٹ انہی کی ہے آپ کوئی ایک ایسا جامع لاحے عمل کیوں نہیں بناتے یا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے آگے اپنی پولیٹکس کو فردھر کرنا ہے اس کے پاس بڑا اچھا موقع ہے اس نے ریپلیس کیا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی سٹرگل کر رہی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں آ رہی پیچھے بھی زمنی الیکشن ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں تھا تلہ گنگ میں اور جو کلوز کانٹیکس تھا وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان تھا تو اب مسلم لیگ چونکہ اس وقت گورنمنٹ میں ہے اس کو اپنے بہت سے وعدے پورے کرنے ہوگے برنہ اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف اٹھائے گی نیچرل ہے سب سے پہلے اس وقت خان صاحب اس وقت مسلم لون کے لیے زیادہ tough time کون دے سکتا ہے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی اب بات یہ ہے جی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتیں ہمارے لیے کوئی tough time نہیں دے سکتے کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں لوگوں نے ان کی کار کردگی کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا اور کوئی کار کردگی نہیں تھی اسی لیے ان کے پاس دیکھیں نہ تو وہ ہے پبلک سپورٹ ہے پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیں ریوائیو کر رہے ہیں وہ ریوائیو بھی نہیں کر سکے اور کوئی ایسا پلین نہیں وہ دے رہے کہ جس سے کوئی وہ کہ نئی بات پیدا کر سکے اور اسی طرح عمران خان صاحبی ہمارے لیے کوئی ٹاف ٹائم نہیں دے سکتے مطلب آپ اب آپ لوگ کن کے لیے یہ بہترین موقع ہے آپ لوگ اس سیاست کے شہنشاہ ہو جائیں گے کے پی کے میں وہ اپنی بہترین حکومت ثابت کرتے جو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے نہ وہ وہاں نیب کے ادارے کو چل جا سکے نہ وہ پٹواری کو سمال سکے نہ وہ کسی چیز کو سلکے حتیٰ کہ ایک بدنماد غاب جو عمران خان اپنی سیاست میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں وہ ہے مشال کا قتل اس کو شہید کرنا یہ انہی کی ان کا وہاں پر نمائندہ بھی موجود تھا ان کا کانسر بھی موجود تھا میں جو اخترین مشال تھی اور جو لوگوں کو پہا رہے ہیں میں ایک گزارش کروں گا ہر بات پر ایجیٹریشن کریں میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا میں ایک دردہ سلکھنا جانتے ہیں کہ انہیں جو اخلاقیات کا جناسہ اخلاقیات کا شریف برادران ہے انہوں نے پاکستان کے یوٹ کو یہ سکھایا ہے کہ لوٹ لو کرپشن جتنی کروگے اتنا بڑا تمہیں رتبہ ملے گا جتنی چوری کروگے اتنے تم اوپر جاؤگے جتنا تم لوٹ ملوگے اتنی تمہیں ازم مہیں گی یہ اخلاقیات ہیں یہ صرف آپ کی لفاغی ہے آپ نے لفظ رکھے ہوئے آپ نے وہی بولتے جانا ہے کیا انہوں نے تیس سال تیس سال کی اوپرانی کے بعد لوگ شیڈنگ بارہ گھنٹے آپ نے لہاں ہے اور اٹھارہ گھنٹے آپ کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے یہ توفہ انہوں نے لیتا ہے مجھے آج آپ بتا رہے ہیں یہ توفہ دے جا رہے ہیں پورے پاکستان کو میں اس حقیقت سے کروں گا کوئی پلانگ دے رہے ہیں مجھے عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ آتی ہے جو انہوں نے تیس سال کر دیا پاکستان کے ساتھ کوئی دشمن بھی پاکستان کے ساتھ لوگوں نے یہ بات تسلیقی کہ میاں نواز شریف اس ملک کی ترقیہ لیے لازمہ مجھے دارا رہے ہیں اور وہی یہ بہت سیاسی چیزیت ہے جو اس ملک پر ترقیہ کی راکھ لے جاتے ہیں اور اس ملک میں روحشنی ہو پاکستان خان صاحب عزمہ صاحبہ خان صاحب عزمہ صاحبہ یہ جلسہ نہیں ہو رہا کسی کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے خان صاحب عزمہ صاحبہ یہ جلسہ نہیں ہو رہا نا گیس ہے نا بجھلی ہے نا پانی ہے نا نوکری ہے نا سکھے رکی ہے یہ چار لفظ آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہی کہنے آگے ہیں آپ رفعہ جائے ہیں آپ دیکھیں لوگ کہہ کیا رہے ہیں وہاں پہ مجھے عزمہ صاحبہ خان صاحب یہ جلسہ نہیں ہو رہا میرا پروگرام ہے میرا پروگرام ہے مجھے سوال پوچھنے دیجئے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں میں میں بلکل بے بس ہو کے بیٹھا ہوں کیا آپ کے گھر میں بجھلی نہیں جاتی یا میرے گھر میں نہیں جاتی کوئی مسائل لوگ جاگر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ اس طرف آنے نہیں دے رہی ہیں آپ بولی جا رہی ہیں بیک ٹو بیک مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایف ایم چل رہا ہے نہیں نا جانے یہ کون سے کارناموں کی کہانیاں سنا رہے ہیں بجھلی دیکھیں بجھلی پورے پاکستان کے مسئلہ ہے میں جرا چوتری صاحب سے جانوں گا چوتری صاحب بجھلی کو لے کر گیس کو لے کر مراد علی شاہ بھی دھمکی دیتے ہیں وزیراعظم کو پرویز خطب بھی کہتے ہیں کہ اگر بجھلی نہ ملی میں تربیلہ کا پانی بند کر دوں گا میں آگ لگا دوں گا یہ بنیادی مسائل اپنی جگہ ہیں کیا اس قوم کی بدقسمتی نہیں ہوگی کہ پانچ سال کے بعد بھی یہ بجھلی کے نام پر ووٹ کاسٹ کرے گی بلکل یہ ایشو جو ہے وہ دیکھیں مسلم لیگ نون نے اس کی ذمہ داری لی تھی اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ نوازشیر صاحب نے اپنے جلسوں میں کہا تھا کہ اتنی فاضل بجھلی ہوگی کہ دوسروں کو دیں گے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہوگی یقیناً ان کو اپنے یہ وعدے پورے کرنے ہیں اب بھی خواجہ آسف نے یہ کہا ہے کہ دسمبر تک چھے ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ سسٹم میں ہم ڈال دیں گے چھے ہزار میگا وارٹ سے مکمل لوڈ شیڈنگ تو ختم ہونے والی نہیں ہے لیکن کافی حد تک ایک سکون جو ہے لوڈ شیڈنگ میں ایک ایک منٹ ایک دیکھیں آپ ہر بات میں دیکھیں یہ بلکل یہ وعدے جو ہیں وہ بلکل پورے کرنے چاہیے ان کا فرض ہے کیونکہ یہ انہوں نے اپنے موں سے کہیں یہ کسی نے ان پر تھوپے نہیں ہے یہ کسی نے ان سے یہ کہلوائے نہیں ہے زبردستی نہیں ہے یہ وہ وعدے ہیں جنہیں آپ کو بھی لگ رہا ہے لیکن میں ارز کروں میں ارز کروں کہ لیکن جو بات وحید عالم خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی غیر مناسب نامناسب نہیں ہے کہ آپ بھی تو کوئی پلان دیں صرف آپ کا پلان یہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں وزیراعظم بننا چاہتا ہوں میں وزیراعظم بننا چاہتا ہوں میں وزیراعظم بننا چاہتا ہوں اخلاقیات سے گرے ہوئے جملے نہیں بولنے چاہیے پروگرام میں آپ کو چاہیے ہم عام شہری بھی ہیں میں ایک جنرلسٹ ہوں غیر جانبدار رہنا میرا فرض ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ کافی عرصے سے آپ کی پارٹی کے اندر بھی جو آرگنائزیشن کو لے کے جو ایشوز ہیں وہ بھی انریزولف پڑے ہوں ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جو پلانز ہیں وہ قوم منتظر ہے دیکھیں جو ریالیٹیز ہیں ان سے آپ چھپا نہیں سکتے اپنے چہرے کو یہ نہیں ہے کہ اگر ریت میں سر دے دیں گے تو سارے جو تلخ حقائق ہیں وہ شیری ہو جائیں گے وہ شیری نہیں بن جائیں گے آپ کو بھی ایک واضح پروگرام دینا پڑے گا مسلم لیگ نون کو بھی اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے اگر مسلم لیگ نون اپنے وعدے پورے نہیں کرتی تو ایک اور یہ اخلاقی جواز کھوئے گی اگلے الیکشن میں آنے کا اور دھڑھلے سے اپنے منشور کو لانے کا ٹھیک ہے نا وہ منشور جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا لیکن اسی طرح تحریک انصاف کو دیکھیں جو ترقی آفتہ ملک ہوتے ہیں ان میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے وعدے پورے نہیں کرسکے اور دوزار اٹھارہ آگیا ہے تو پھر آپ کے پاس کم از کم ایسے سولیڈ پلان ضرور ہونے چاہیے کہ جو عوام کو مطمئن کرسکے خان صاحب اب لگ یہی رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کھنارہ پھر سے لگایا جائے گا کیونکہ بجلی ابھی تک جو وعدے آپ نے کیے وہ وفا نہیں ہوئے چھے مہینوں میں دو دن پہلے ابھی کہا ہے شمال شریف صاحب نے کہ اس سال کے آخر تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی ایسا کیا آپ کرشفہ کر دیں گے کہ بجلی کی قلت ختم ہو جائے گی جی میں ایسے کرتا ہوں جی جیسے آپ کے علم میں ہے قائد محترم یعنواشن صاحب نے دس ہزار چار سو میگا وارڈ کے بجلی کے منصوبے جن کی بنیادیں رکھ دی ہیں جن کی پروڈکشن آپ نے کل دیکھا یہ ایک دن کا پلان نہیں ہوتا یہ چائے کا کپ نہیں ہے جو میں بنا کر دے دوں گا چھوٹے سے چھوٹا پروڈک بھی ہے جو جو تین سال لیتا ہے آپ نے یہ لیکھا اور اس میں یہ بجلی آ جائے گی اس میں دس ہزار چار سو میگا وارڈ کے رکھ دی ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ تک کمپلیٹ ہو جانا ہے اور دسمبر تک جیسے خاجعاصف صاحب نے کہا پانچ ہزار اتنے میگا وارڈ اور ستر سال میں جتنی بجلی پیدا نہیں ہو سکی نواز شریف نے چار سال میں دس ہزار چار سو میگا وارڈ بجلی کے منچوب ہے جو آئیں گے بنتی ہوئی امارتیں ہمیں تو اندھیرے کل رہے ہیں ہر چیز نظر آ رہی ہے کے لیے نواز کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے صرف لوگوں کے بجلی گر رہی ہے دنیا جانتی ہے کہ گیس کا بہران بھی ختم کر دیا ہے لیکن مجھے اور یہی کارکردان صاحب ہم لوگوں میں جائیں گے آپ کی طرح نہیں کارکردگی لے کر جائیں گے کیسے یہ بہران ختم ہو گئے ہیں مجھے یہ تو جواب دیجئے میں آپ کے سامنے ایک عام شہری بیٹھا ہوں آٹھ آٹھ گھنٹے آج بھی بجلی جاتی ہے سردیوں میں کیسے نہیں آتی کیسے یہ بہران ختم ہو گیا ہے یہ کلیم آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ اس میں شک نہیں ہے میں کب کہہ رہا ہوں ختم ہو گیا ابھی آپ نے بولا ہے کہ یہ بہران ختم ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہے بہران بلکل ہے اس کی وجوہ ہاتھ ہیں دیکھیں تربیلہ جو چار ہزار تقریبا میگا وارڈ بجلی کرتا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ چھے سو بتیس میگا وارڈ کر رہا ہے اسی طرح منگلہ جو ہے وہ بھی چار ہزار تقریبا پیدا کرتا ہے وہ سات سو دس کر رہا ہے یہ شارٹ فال آ جاتا ہے یہ اب تھوڑے جنوں کی بات ہے اسی طرح یہ بھی وہ بھی چپ ہو جائے گا اور یہ بھی جو ہمارے نیم انچوبے ہیں وہ بھی سامر ہوتے جائیں گے اور ازمہ صاحب ہر مہینے ہر مہینے ہر مہینے ہر مہینے ازمہ صاحبہ لائنس کومنٹ آپ سے جاننا چاہوں گا وزیراعظم کے صفحے کے لیے پیپلز پارٹی جب آتے اسلامی سے ہاتھ پلائیں گے یا پھر سولا فلائٹ ہوگی دیکھیں میرا خیال ہے کہ چوئی صاحب آپ سے بھی میں جانوں گا ازمہ صاحبہ لاسٹ آپ سے ون لائن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اس فقط نواز شریف ہاتھ ملائیں گے یا سولا فلائٹ دیکھیں کوئی ہاتھ ملانے والی تو باتیں نہیں ہیں اس میں صرف ایک بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کو انصاف ملے اور وہ تب ہی مل سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب چوئی صاحب آپ سے یہی خیصن کیا لگتا ہے آپ کو اور قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کا حساب کتاب برابر ہو اگر میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے اور جو صحیح بھی ہے کہ اگر یہ کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کو لے کر ساتھ چلیں گے تو پھر ان کی پلیٹیکل ورث جو ہے وہ خراب ہوگی ختم ہوگی سپیشلی وہ پلیٹیکل پارٹی جس کو کے عوام عزم آ چکے ہیں اس لئے یہ کریں گے تو سولو فلائٹ ہی الیکشن میں یا زیادہ زیادہ جماعت اسلامی یا اس طرح کی جماعتوں سے جو ہے وہ الائنس ہوگا اور اس اس کو ساتھ لے کر کہ آگے چلیں گے ٹھیک بہت شکریہ دلاور چودری صاحب آپ کا عزمہ کاردار صاحب آپ کا وحید علم کان صاحب آپ بھی ہمارست موجود تھے آپ کا بھی شکریہ امتیاز شیخ صاحب پیبلز پارٹی کے رانوما بھی ہمارست موجود رہے اور شیخ صاحب بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں لیکن یہاں جتنے سوال پوچھے گئے ہر سوال میں سے ایک سوال ہی نکلا ہے پاکستان کے عوام یہ سوال کرنا جان چکے ہیں کہ ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے اور آنے والے انتخابات میں لگ یہی رہا ہے کہ وہ اہاتہ کریں گے مشاہدہ کریں گے اور کرنا بھی چاہیے کہ کون ان کے مسائل کا حل کر سکتا ہے کون ان کے معاملات کا ان کی پریشانیوں کا ان کے دکھوں کا مداعویٰ کر سکتا ہے اور پھر وہ بیلٹ کی طاقت پاکستان کے عوام کے پاس ہے سیون نیوز ہر جگہ